حضور اس بات کو پسند کرتے تھے کہ میری امت میرے اوپر درود پڑے اور رب ان پر رحمت نازل کرتے ہیں کیا پسند تھی حضور پہ کہ میری امت مجھ پہ درود پڑے اور میرا رب رحمتوں کا نزول کرتے صحیح مسلم نے روایت ہے جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس پہ دس رحمت نازل کرتا ہے اللہ اکبر اور اگر درود کے ساتھ سلام بھی ہوتا ہے مجھے ایک شیر اتنا اچھا لگتا ہے ہے تو سادھا سا پتہ نہیں اس کا وزن بھی ٹھیک ہے نہیں کسی سادھے سے بندے نے کہا ہے لیکن مجھے بڑا پسند آیا بعض دو کھینچ لیتے ہیں نا کسی نے کیا پہنے کہا کہ درود پڑنے سے سواب ملتا ہے سلام پڑنے سے جواب ملتا ہے کتنا سادھا اور کتنا پوچھو درود پڑنے سے سواب ملتا ہے سلام پڑنے سے جواب ملتا ہے اور اگر حضور کی طرف سے کمس سلام کے لفظ آگے طور کیا چاہیے اس لئے کسرت سے حضور کو سلام کرو یار آپ گلی سے بازار سے گزرتے ہوں تو کوئی لڑکا کوئی بزرگ کوئی شخص آپ کو روز سلام کرے تو ایک دن آپ پوچھتے ہیں نا یہ کون ہے روزی سلام کرتا ہے یہ کس کا بیٹا ہے یہ روز سلام کرتا ہے پھر کس دن آپ روک کے پوچھیں گے پتر کس کے پتر اتنے اچھے ہو کہ روز سلام کرتے ہیں تو ایک دن حضور بھی پوچھیں گے نا یہ کس کا فتر ہے یہ کس کا بیٹا ہے یہ روز مجھے سلام کرتا ہے تو پھر حضور سے تعارف ہو جائے گا اس لئے حضور کو سلام کیا کرو حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں جب آقا نے فرمایا نا کہ جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ میرے پر دھروت پڑا کرو تو میں نے عرض کی حضور جب آپ حسال کر جائیں گے تب بھی یہ عمل جائی رکھیں نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اس لئے جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ میرے اوپر دھروت پڑو میرے اوپر سلام پڑو اللہ اکبر تو حضور فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند آتی ہے کہ کوئی میرے پر دھروت پڑے اور پھر رب اس پر رحمت نازل پڑے اللہ اکبر حضرت عبی بن قاد کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور ہے میں چوتھا حصہ آپ پر دھروت پڑوں گا اور باقی جو تین حصے ہیں دیگر وظیفے کر لیا کروں گا تو آقا کریم میں فرمایا ما شیطہ وَإِن زِتَّ فَوَا خَيْر جیسے تمہاری مرضی لیکن اگر دھروت کو بڑھا دو تو ہوگا اچھا تو میں نے کہا حضور میں آدھا وقت دھروت پڑوں گا آدھا دیگر وظیفے کروں گا فرمایا ما شیطہ جو تمہاری مرضی لیکن دھروت کی مقدار بڑھ جائے تو اچھا ہوگا میں نے کہا حضور میں دو حصے دھروت پڑوں گا ایک حصہ واقعی وظیفے کروں گا فرمایا بہت اچھا لیکن دھروت کی مقدار بڑھ جائے تو پھر اور اچھا ہوگا عرض کی حضور میں پڑوں گا یہ دھروت میں سارا وقت دھروت پڑوں گا تو سنو میرے حضور نے کیا کہا یہ ترمزی کی روایت ہے حضور نے فرمایا پھر تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے سارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے تو اس لیے کسرت کے ساتھ حضور پہ دھروت پڑیں تو اس سے حضور بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے